پیغام سیرت النبی کے آج پہلے درس میں میرا موضوع ہے مقام انسان آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس رنگہ رنگ دنیا میں کتنی مخلوقات پیدا کی ہیں کچھ جمادات ہیں کچھ نباتات ہیں کچھ حیوانات ہیں اور ایک مخلوق انسان بھی ہے اللہ نے ان تمام کو الگ الگ صفات عطا فرمائی ہیں ان کو علاہدہ علاہدہ خاصیتیں اللہ رب العالمین نے نوازی ہیں آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان میں کچھ مخلوقات ہیں جو چار پائے والی ہیں جن کو اللہ نے چار پیروں سے نوازا ہے کچھ ایسی ہیں جن کو اللہ نے دو پیروں سے نوازا ہے کچھ مخلوقات ایسی ہیں جن کو اللہ نے پر اور پوکنے عطا کیے ہیں کچھ ایسی ہیں جنہیں اللہ نے پانی میں تیرنا سکھایا ہے الغرض اللہ کی یہ رنگا رنگ دنیا مختلف قسم کی مخلوقات سے بھری پڑی ہے انسان کے علاوہ آپ دیکھیں گے تو یہ ہمالیا پہاڑ اور اس جیسے بے شمار جبال آپ کو نظر آئیں گے جو اپنے جسے اور جسم کے اعتبار سے کتنے بھاری بھر کم ہیں ایک طرف آپ کو ہاتھی نظر آئے گا جس کو اللہ رب العالمین نے اپنی دفاع کے لئے سونڈ عطا فرمایا ہے دانت عطا فرمائے ہیں آپ کو شیر اور چیتیں نظر آئیں گے جن کو اللہ نے اپنے ڈیفنس کے لئے اپنی روزی روٹی حاصل کرنے کے لئے نوکیل دانت عطا فرمائے آپ کو سعاب نظر آئے گا جس کو اللہ نے زہریل دانت دیئے آپ کو بچھو نظر آئیں گے جن کو اللہ نے سیلف ڈیفنس کے لئے ڈنگ عطا فرمائے آپ کو بھڑے نظر آئیں گی جو خود اپنا دفاع کرتے ہوئے اللہ کا دیا ہوا ڈنگ اپنے پاس رکھتی ہیں اللہ نے پرندوں کو پیدا کیا اور انہیں پر عطا فرما دیئے اللہ نے مچھلیوں کو پیدا کیا اور انہیں پانی میں تیرنا سکھا دیا انہی مخلوقات کے درمیان ایک انسان بھی ہے اگر دیکھا جائے تو ظاہری طور سے یہ انسان بالکل نہتا اور غیر مسلح ہے اس کے پاس نہ تو ہاتھیوں کا سونڈ اور اس کے دانت ہیں نہ اس کے پاس شیر اور چیتے جیسے لوکیلے دانت ہیں نہ ساپوں کا زہر ہے اور نہ ہی ہڑوں اور بچھوں کے ڈنگ ہے نہ وہ پرندوں کی طرح پر رکھتا ہے اور نہ ہی مشلیوں کی طرح وہ سمندر کی طہوں میں پیرنے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود اگر قرآن کو دیکھئے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے ہم نے انسان کو سب سے اچھی ساخت میں پیدا کیا سورہ تین آیت نمبر چار میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ ہم نے یقینا انسان کو سب سے اچھی ساخت میں بنایا ہے سب سے اچھا جسم عطا کیا ہے سب سے اچھے دھانچے میں اسے ڈھالا ہے آخر کیا خصوصیت ہم نے دیکھا کہ تمام دوسری مخلوقات میں بہت ساری صفات بہت ساری خاصیتیں ہیں انسان ظاہری طور سے ان تمام چیزوں سے خالی ہیں لیکن نہیں انسان کو اللہ نے جو مقام عطا فرمایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو کچھ امتیازی خصوصیات عطا فرمائی اللہ نے اس میں کچھ اسپیشل کوالٹیز رکھی ہیں اللہ نے انسان کو ادراک اور احساس عطا فرمایا ہے اسی انسان کو اللہ رب العالمین نے ارادے اور مشیط سے بھی نوازا ہے جو اس کے پاس اپنی چاہت بھی ہے اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو جو دوسری مخلوقات سے ممتاز بنایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کو اقل اور شعور کی نعمت سے بھی نوازا ہے اور بس یہی وجہ ہے کہ انسان اپنے اس اقل اور شعور کا استعمال کرتے ہوئے ہاتھیوں پر سوار ہو کر انہیں زہر کر لے جاتا ہے یہ بڑے بڑے شیر اور چیتوں کو چیر ڈالتا ہے اسی اقل کی وجہ سے یہ اڑتے ہوئے پرندوں کو گرفتار کر لے جاتا ہے یہی اقل ہے جس کے بنا پر یہ زہریل خوفناک ساپوں تک کو پکڑ لیتا ہے انسان کی یہی اقل ہے جس کی وجہ سے وہ بچھوں کو بھیڑوں کو اپنی قید میں لے آتا ہے یہی وہ اقل و شعور ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو دوسری تمام مخلوقات سے ممتاز بنایا ہے اور اللہ نے اس کو یہ عزت اور کرامت عطا فرمائی ہے جیسا کہ اللہ نے سورہ عسرہ سورت نمبر سترہ کی آیت نمبر ستر میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ كَرَّنَّا بَنِي آدَمْ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الْطَيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا جس کا مطلب یہ ہے اللہ کہتا ہے یقینا ہم نے اولاد آدم کو عزت و کرامت اور مقام عطا فرمائے میں نے انسان کو خشکی اور تری میں سمندر اور سحرہ میں سواری عطا فرمائی اور ہم نے اس کو پاکیزہ روزیاں عطا کی وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اور اس انسان کو ہم نے بہت ساری دوسری مخلوقات کے بیچ اس کو فضیلت عطا فرمائی یہ ہے وہ انسان جس کو اللہ نے یہ مقام اور بلندی عطا فرمائی کہ بہت سارے ظاہری اسباب سے نحتہ ہو کر بھی یہ دوسری تمام مخلوقات پر مسلط ہے اور اللہ نے دوسری مخلوقات کو انسان کے لئے مسخر کر دیا ان کا تابع فرمان بنا دیا ہے